بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرامنگ لینگجز کیا ہوتی ہیں اس کو اگر ڈیفائن کریں تو اس کی پروپر ڈیفینیشن کیا بنتی ہے then who is programmer یعنی یہ جو ٹرم پروگرامر ہے یہ کس پرسن کے لیے یوز ہوگی اور پروگرامنگ لینگجز کی امپورٹنس کیا ہے کمپیٹر فیلڈ کے اندر یہ لینگجز اتنی اپورٹنٹ کیوں ہیں اور فائنلی ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرامنگ لینگجز کتنی ٹائپ کی ہوں گی اور آج اسی ٹاپک کو ہم لے کے آگے چلیں گے تو آج کی لیکچر کی پہلی سلائیڈ کی طرف جو بڑھتے ہیں سٹوئنٹ جیسا کہ آپ کو سکرینٹ پر نظر آ رہا ہے کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروگرامنگ کی دو مین لینگجز ہوتی ہیں کون کونسی ایک low level language اور ایک high level language سو اب ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا تو there are two types of the programming languages number one is low level programming language اس کو شارٹ میں LLP بھی لکھا جاتا ہے یعنی پیپر میں یہ ابریویشن بھی آ سکتی ہے LLL stands for low level languages so these languages are near to hardware language and far from human language سٹوئنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان مشین کی language کے بہت نزدیک ہوتی ہے اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ first year میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مشین لینگجز کو binary language کہا جاتا ہے اس کے اندر دو ہی ڈیجٹس ہوتے ہیں zero اور one so اگر کوئی line zero one میں completely لکھی ہوئی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ پڑھ کے بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے لئے impossible ہوگا تو اس وجہ سے لیکن مشین ان zero ones کو بڑے easily read کر لیتی ہے اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیتی ہے تو low level programming language کل ہم نے دو types میں divide کیا تھا ایک تھی machine language اور ایک تھی assembly language تو سب سے پہلے machine language کو ڈسکس کرتے ہیں machine language machine language also called binary language اس زبان کے دو تین نام ہیں اس کو discrete language بھی کہا جاتا ہے اور اس کو zero one کی language بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر دو ہی جو ہے وہ alphabetز ہوتے ہیں zero اور one اور انہی کے ذریعے آپ نے بات کرنی ہوتا only language that computer can direct understand لی کیونکہ machine کی language اور computer بھی machine تو جب ہم machine سے machine کی زبان میں بات کریں گے تو وہ easily اس کو understand کرے گا پروگرام in machine language execute very fast student یہ بات understood ہے کہ جب کسی بھی چیز سے آپ اس کی native language میں بات کریں گے تو وہ اس کے سمجھنے کی جو طاقت ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور اس وجہ سے وہ اس instruction کو اس ہدایت کو تیزی سے پرفارم جو کرے گا پروگرام in machine language does not need translator ظاہر ہے جب آپ پروگرام آپ کا machine language میں ہوگا تو machine کو اس پروگرام کو اس code کو سمجھنے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوگا اور آپ کو کسی قسم کے translator کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پروگرام in machine language are machine dependent یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ machine language میں جب آپ کوئی پروگرام کوئی سافٹئر بنائیں گے machine اسی کمپیوٹر کے اوپر ہی جو چل سکے گا کیونکہ جو machine language ہوتی ہے یہ machine dependent ہوتی ہے جس machine کے لئے آپ نے وہ پروگرام design کیا ہے وہ اسی machine کے اوپر چلے گا سو یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ ہر machine کی اپنی machine language ہوگی machine language difficult to understand and programming takes lot of time and modification is also very difficult and time taking ابھی next slide پہ میں آپ کو اس کا کچھ code بھی دکھاؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو understand کرنا کیوں difficult ہے اور اس کے پروگرام میں اگر کسی قسم کی تبدیلی کرنی پڑ جائے تو وہ کیوں difficult ہے تو next slide کے اوپر پروسیڈ کرتے ہیں جی تو student یہ slide کو ذرا غور سے دیکھئے گا اور اس slide کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ machine language کو understand کرنا کیوں مشکل ہے یہ آپ کے سامنے ایک example جو ہے وہ پکچر کی فارم میں میں نے رکھی ہے اور یہ example یہ جو zero one کا code code کا ایک چھوٹا سا portion جو ہے وہ آپ کو دکھایا ہے جو zero one میں لکھا ہوگا ہے اگر آپ اس کو read کریں تو یہ one zero 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 one تو یہ ایک lengthy zero one کا code ہے اور یہ اتنا بڑا جو code کا piece ہے یہ صرف ایک line کا مطلب ہے z is equal to x plus y تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ machine language کا جو code ہے اس کو ایک تو understand کرنا کیوں مشکل ہے اور اس کو modify کرنا یعنی میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ z is equal to x minus y کریں تو آپ کبھی بھی understand نہیں کر سکیں گے کہ کن zero ones کو میں نے change کرنا ہے تو یہ plus کا sign minus میں convert ہو جائے گا so hope so اب آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی جو ہم پچھلے ایک دو دن سے بات کر رہے ہیں کہ first year میں ہم نے بات کی تھی کہ جو machine language ہے it is very difficult to understand so یہ اس code کو دیکھ کے آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ machine language جو ہے وہ human language سے کتنی دور ہے اور اس کو understand کتنا کتنا جو ہے وہ difficult so next slide میں چلتے ہیں جی low level language کی جو دوسری type ہے وہ ہے assembly language one step higher from machine language یہ ایک step اس سے higher ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر zero one کے بجائے ہم english like words use کریں گے اور یہاں پہ یہ words جو note کریں underline کریں اس کو یہ جو ہم zero one کی جگہ english like words use کریں گے they are called neemonics neemonics اس میں m جو silent ہے اور اس کو آپ pronounce کریں گے neemonics so یہ ایک سر بورڈ میں question بھی آتا ہے کہ define neemonics short question آتا ہے تو اس کو define کیسے کریں گے english like words used in assembly language are called neemonics so یہ point جو note کرنے والا ہے next programming and code modification is bit easier than machine language کیوں یہ ابھی تھوٹے دیر بعد میں آپ کو example بس کی دکھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے پچھلا code بھی دیکھا ہے zero one کا تو وہاں پہ آپ کو میں نے جب تبدیلی کرنے کے لئے کہا تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ difficulty تبدیلی سے مراد modification یعنی code تھا x is equal to y plus x plus y تو اس کو اگر میں نے کہا کہ آپ اس کو x z is equal to x minus y تو وہ code میں کافی difficult تھا تو جب آپ اس کا ابھی example دیکھیں گے تو then آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ modification کرنا کچھ عادتک جو آسان ہے computer can not direct understand the human language اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ zero one کو کسی نئے alphabet سے تبدیل کریں گے تو student computer تو اس alphabet کو نہیں سمجھ سکتا وہ تو ہم نے اپنی سمجھ کے لئے english type word use کی ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس کو translate کرنا پڑے گا تو کمپیوٹر اس code کو اس program کو اس instruction کو directly understand نہیں کر سکے گا جس کو ہمیں assembly language میں لکھیں گے تو ظاہر ہے جب آپ اس کو direct understand نہیں کرے گا تو ہم کوئی نہ کوئی translator use کریں گے تو وہ translator یہاں پہ جو use ہوگا that is called assembler program execution speed is bit slower than the machine language اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے ذہن میں یقین ہے نہیں ہی آیا ہوگا کہ سر کیونکہ یہ جو code ہے یہ machine کی language میں نہیں ہے human language میں ہے تو translator پہلے اس کو translate کرے گا اور پھر جا کہ instruction پر فارم ہوگی تو ظاہر ہے execution time جو ہے وہ بڑھ جائے گا اب ابھی next slide کے اوپر میں اس کی example آپ کو دکھاؤں گا picture کی فارم میں just یہ code آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے یہ zero one کے بجائے اس میں mnemonics جو use کیے گئے آپ کو یاد ہوگا یہ words میں نے آپ کو first year کی بک کے جو chapter computer architecture کے اندر جہاں پہ ہم نے instruction کو execute کروایا تھا یہ اس طرح کے word وہاں پہ use ہوئے تھے یہ ax اور bx آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا یہ register ہیں accumulator register ہے اس کے علاوہ کچھ instruction زود ہو رہی ہیں سب کی move کی move کا مطلب آپ کو بتا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے وہ ایک register سے دوسرے register میں چیزوں کو transfer کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ dx cx bx یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے register جو پڑھے تھے سو اگر آپ اس کا comparison کریں machine code کے ساتھ تو کافی حد تک آسانی ہے آپ کو پتہ لگیا ہے کہ move ہو رہی ہے کون سی value کس register کے اندر zero one میں تو یہ بالکل جو قطع جو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہاں ابھی بھی کچھ مشکلات ہیں عام بندے کے لئے اس کو سمجھنا لیکن تھوڑی سی training لے کے اس code کے مقابلے میں اس program کے اندر semi language میں coding کرنا کافی حد تک آسان ہے سو یہ low level language کی ہماری دو types جو ہیں وہ complete ہو چکی ہیں جس میں ہم نے machine language اور assembly language کو دیکھا اب ہم چلیں گے high level language کی طرح high level language these languages are more closer to human language یعنی اس میں ہم زیادہ تر انگلیش کے words زیادہ use کریں گے like printf scanf input for loop اس طرح کے words جو ہم زیادہ use ہوں گے some rules to use these words in code are called syntax اب یہاں پہ یہ چیز جو ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ higher level languages کو use کریں گے تو higher language کا اپنا syntax ہوگا syntax کیا ہے کہ یہ جو آپ نے english like word